اسلام علیکم دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو انتہائی اہم بنائی ہے میں نے یہ کرنٹ افیر کے والے سے بھی ہے اور پاسٹ پیپر بی ایس میں پی پی ایس کے شامل انٹی ایس کے بھی شامل ہیں اور بھی میں نے کافی محنت کر کے سوال کٹھے کی ہیں جو انتہائی اہم سوال ہیں اور پاسٹ پیپروں میں بھی آئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ آٹھ دسمبر کے جو کرنٹ افیر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے اس میں علیدہ سوال بھی میں نے اس ویڈیو میں شامل کی ہے میرا چینل ہے آل این ون پہلا جو سوال ہے وہ پندرہ اگست دو ہزار بیس کے لیے ہے یہ سوال اہم تھا میں نے اس لیے یہ اگست کے مہینے سے یہ کرنٹ افیر کا لیا ہے کیونکہ جو پیپی ایس کے پیپر ہیں جو بھی ہیں وہ یہ تو نہیں شور کہ وہ اسی مہینے کے پیپر میں سوال دال کریں گے جو میرے خیال سے جو اہم سوال ہوتے ہیں کرنٹ افیر کے وہی پیپی ایس کے یا انٹی ایس کے سوال پیپر میں آتے ہیں اس لیے میں نے جو موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن تھے وہ میں نے لیے ہیں پندرہ اگست کو بیس دوزار بیس میں یہ کمپنی ٹک ٹوک نے اپنے شیئر سیل کیے تھے یونیٹڈ سٹیڈ کو وہ کمپنی کون تھی تھی کون سی تھی وہ ٹک ٹوک تھی اس کے بعد ویچ کنٹری اون انی جولائی دوزار بیس لانچڈ اٹس فرسٹ میشن ٹو مریخ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے مریخ پر یو اے ای نے اپنا بیجا ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہے اور اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل الیکٹیو کنسٹیوٹیشنل ہے اور اس کا جو سب سے بڑا لارجہ سیٹی ہے وہ بھی دبائی ہے اور اس کا کیپٹل سیٹی بھی دبائی ہے انڈیا کا جو کیپٹل سیٹی ہے وہ مبائی ہے ملیشیا کا جو کیپٹل سیٹی ہے وہ کولا لمپور ہے اران کا تہران ہے اور یو اے ای کا ابو دبی اس کے بعد یہ بھی ایک اہم کرنٹ اف ایر کا سوال ہے گوگل ہیز ری سینٹلی انونسٹ ٹو انویسٹ ان انڈیا انڈیا میں گوگل نے دس دس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے بعد کورنٹلی ابوٹ ہو مچ ورز گوڈز ٹریڈ بائی والیم اس کیریڈ آن شپ یہ سوال ہے کہ شپس کے ذریعے تجارت کتنی کتنی تجارت ہوتی ہے شپس کے ذریعے جو جو دریاؤں کے ٹریڈ ہوتی ہے وہ کتنے پرسٹ ہے وہ سی پرسٹ ہے جبکہ پاکستان میں تو ابھی یہ ویچ کنٹری آن پندرہ جون ستارہ جون دوزار بیس لانجڈ آپریشن کلو ٹیگر اگینسٹ کرداش ملیٹینڈز ان آراک یہ ترکی نے شروع کیا تھا ایران کا ہے تہران ترکی کا ہے استنبول اور اس کے بعد اسرائیل کا یاروشلم ہے یونیٹڈ سٹیٹ کا بودھے بھی کیپٹل سیٹی دا فرسٹ کیپٹن آف آور نیشنل کرکٹ ٹیم واز یہ عبدالحفیظ خاردار ہیں یہ انتہائی اہم پاکستان کے کیپٹن رہے ہیں ویچ اس دا لارجس ڈسٹک آف پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا زلا کونسا ہے یہ بھاولپور ہے یہ بھاولپوری سیڈ پہ آتا ہے جو ملتان روڈ ہے لاہور سے نکلتا ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے نکلتا ہے روڈ اس کو ملتان روڈ ہی کہتے ہیں وہ ساہی وال سے آگے جا کے ویہاڑی بیورے والے کے پاس بھاولپور کا پاکستان کی بونڈری لگتی ہے بھاولپور کے ساتھ اسے تھری روڈ ٹیبل کانفرنس ٹرینڈ کے ٹرینڈ سے مثلا یہ ہے کہ وہ بعض کات اس کا جب کون سے ائر میں شروع ہوئی تھی یہ پوچھ لیتا ہے اور کتنی ہوئی تھی یہ پوچھ لیتا ہے اور اس کا لاسٹ ائر کون سا تھا مثلا 1933 میں ختم ہوئی 32 میں 32 میں اس طرح یہ سوال بنا کر پوچھتا ہے یہ سوال کافی اہم ہے اور کافی مرتبہ بیبروں میں آ چکا ہے اریسٹوٹل واز ڈیش آف پلیٹو یہ اریسٹوٹل جو تھا پلیٹو کا سٹوڈنٹ تھا کہ ارسٹو افلاتون کا سٹوڈنٹ تھا اس کے بعد ایم فور موٹر وے وی لنک ڈیش یہ فیصلہ بات سے ملتان ہے اور یہ موٹر وے جو ہے اس میں اس پر انشاءاللہ ایک علیدہ ویڈیو بناوں گا اس میں سے ایک یا دو کوئیشن لازمی پوچھتا ہے موٹر وے کے موٹر وے کے بارے بعض کات یہ پوچھ لیتا ہے کہ ایم فور جو ہے اس کی کتنی لبائی ہے بعض کات ایم ون کے مطلقہ پوچھ لیتا ہے ایم ٹو ہے لہور سے اسلام آباد یہ بھی زیادہ اہم ہے اس کی لبائی ضرور پوچھتا ہے ایم ون کی اس کے بعد تربیلہ اس دا لارجسٹ ورڈ لارجسٹ ہمارا ڈیم ہے اور یہ پہلا ہمارا ڈیم ہے جو زمین جو زمین سے زمین کا جو مثلا کہ گارہ وغیرہ ہے زمین سے زمین مٹی سے تیار کیا گیا ہے ارتفل فیلڈ ڈیم اور یہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے دا تھار ڈیزرٹ از موسٹ فیموس فار ایٹس یہ کول ڈیپوزرٹ کی وجہ سے مشہور ہے اور تھار جو ہے یہ صبح پنجاب اور صبح سندھ کے درمیان ہے دونوں صبحوں میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو کلومیٹر ہے یہ بیس زار کلومیٹر ہے اور سوری دو دو لاکھ کلومیٹر سکوئر اس کی جو لمبائی اور چڑھائی ہے اور اس کے بعد اس نے ستتر ہزار سکوئر مائلز گیرا ہو ہے اس کا جو پورا رکبہ ہے یہ سوال اس طرح بھی پوچھ لیتا ہے رکبہ کتنا مائلز کتنے ہیں اور کیم اس کے کتنے ہیں یہ اس طرح بھی پوچھ لیتا ہے اس کے بعد یہ سوال ہے کہ سر ونسٹن چرچل واز دا پرائم منسٹر یہ انتہائی اہم سوال ہے یہ بھی کافی مرتبہ ہے اور اس کو بھی وہ اس کی بعض گات ڈیڑھ ڈیڑھ بھی پوچھ لیتا ہے یہ یونیٹڈ کنگڈم کے تھے یا سکوٹ لینڈ کے تھے یا ائر لینڈ کے تھے یا ناروے کے تھے یہ پوچھ لیتا ہے یہ جو ہے یونیٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور یہ ان کی تصویر ہیں اور یونیٹڈ کنگڈم کا جو کیپٹل سیٹی ہے وہ لندن ہے اور سکوٹ لینڈ کا جو کیپٹل سیٹی ہے وہ اڈن بھرگ ہے اور آئر لینڈ کا کیپٹل سیٹی ہے ڈبلن اور ناروے کا اور سولو ناروے علامہ قبال سٹڈی ایٹ دیز یونیورسٹی ایورپ علامہ قبال نے یورپ کی یونیورسٹی میں تلیم حاصل کی تھی وہ کیمرج اور ہیڈل گرگ ہے لکھارا ٹون اس فیمس فار ایٹس یہ کول کی وجہ سے مشہور اور یہ طریقہ میں نے آپ کو بتانا تھا یہ سوال اصل میں اس لحاظ سے میں نے ڈالا ہے یہ میں بھی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں اس طرح کا میتھڈ میں کامی ویڈیو بڑھائیں گی اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں یہ کنسیپٹ ہی تقریباً کافی میں نے دیکھا یہ نہیں مجھے ملا یہ کنسیپٹ ہے کہ اس طرح کے دو یا تین پی پی ایس اور اینٹی ایس والے تو کافی زیادہ لیکن اسی طرح جو دوسرے ہمارے سی ٹی ایس او ٹی ایس یہ اس طرح کے سوال لازمی ڈالتے ہیں پی پی ایس میں تقریباً ٹک دا ورڈ اوٹ چار جو اپشن جو پوچھتا ہے ان میں سے تین جو اپشن ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں اور جو چوتھی اپشن ہوگی وہ کوئی علیدہ ہوگی وہ آپ نے اس کو ٹک مار کرنا جیسے کہ لندن پیرس اور براسیل یہ شہر ہیں اور کائرہ جو ہے وہ کیپٹیل سیٹی ہے تو اسی لئے یہ کائرہ کے مطلقہ اس کا جو جواب ہے وہ کائرہ ہے جو ہمارا قومی طرح کس نے کمپوز کیا تھا ناصر بزامی نے کیا تھا خرشید انور نے کیا تھا یا غلام اے چنگالہ نے کیا تھا یا ماسٹر غلام حسین نے کیا تھا یہ جو اس نے کیا تھا غلام حسین چنگیلہ نے یونیٹرڈ نیشن انٹرنیشنل چیلڈرن ایڈوکیشن فنڈ ایز آر ڈیش یہ یو اینو کی بوڈی ہے یہ جو اجنسی ہے وہ ایز یونیٹر نیشن چیلڈرن فنڈ اوریجنی نون ایز دا یونیٹر نیشن انٹرنیشن چیلڈرن ایمیچنسی فنڈ ورڈ کرییٹرڈ بای یونیٹر نیشن جنر اسمبلی اون گیارہ دسمبر انیس سو چالیس کی جو فارمیشن ہوئی تھی وہ انیس سو چالیس میں ہوئی تھی تو پروائید ایمیچنسی فوڈ اینڈ ہیلتھ کیر تو چیلڈرن اس کے بعد یوب خان نے پاکستان میں مارشل جو اجرک ہے یہ کارٹن کی شیٹ ہے یہ سندھ میں مشہور ہے اور سندھ میں بنائی جاتی ہے اس کے بعد سیون سیٹی از اف فیمس فار یہ سوال بھی ہے میں بی پی ایس کا یہ بھی وہ پوچھ لیتا ہے کہ سیون سیٹی از فیمس فار سیون سیٹی کس کی وجہ سے مشہور ہے یہ شاہ عثمان مروندی کی وجہ سے مشہور ہے اس کے بعد ڈکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز کب ملا تھا یہ انہیں ملا تھا اور کس فیلڈ میں لیا تھا انہوں نے فزیکس میں لیا تھا ریور نائی فال اف میل لی تھرہ یہ سودان سے سودان میں بیتا ہے اور اس سودان کا جو کیپٹل سیٹی ہے وہ خوارٹم ہے بلان پاس کس صوبے میں ہے یہ پاس کے مطلقہ بھی ایک ویڈیو بنانی پڑے گی بنائیں گے انشاءاللہ ضرور یہ ان کے مطلقہ پی پی ایس میں یا انٹی ایس میں جو کمپیٹیٹی میں اور باز قاد انٹرویو میں یہ سوال پوچھ لیتے ہیں بلان پاس بلوچستان میں بی بادشاہی مسجد لاہور واز بل دیورنگ در رینج یا رنگزیب کے دور میں بنی تھی